امار ایوب کے پیپلز پارٹی کے خداف بولنے پر قومی اسمبلی کا اجلاس مچھلی منڈی میں تبدیل پیپلز پارٹی ارکین کا امار ایوب کی چیئر کا گھراؤ آگا رفی اللہ حکومتی ارکین سے گتھم گتھا ہو گئے پی پی ارکین نے ایوان میں ایجنڈے کی کوپیاں پھاڑ کر ہوا میں اچھال دی گورنمٹ افسین میں جناب سپیکر ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پہ انہوں نے پریکیومنٹ نہیں کی وہاں پہ جاکے پلی بارگین کر لیا انہوں نے کہا وہ چوے جناب سپیکر وہ چوہ مجھے بتا دیں وہ کوئی ہاتھی نمائی چوہ ہوگا یا وہ کوئی چار ٹانگوں والا ہاتھی ہے یا دو ٹانگوں والے ہاتھی ہیں جن کے پیٹ میں دوزہ کی آگ لگی ہوئی ہے جتنا مرضی ہے گندم ڈالے وہ نہیں بچھتی مجھے یہ بتا دیں لی بارگین بھی کر لیتے ہیں وہ جنیٹک میک اپ میں ایمپننٹڈ ہے کرپشن 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 کرنی کرنی ہیں پارٹیز نے یہ فرق ہے جناب سپیکر پیپلز پارٹی حکومت نے کرز پندرہ ہزار ارب تک پہنچایا نون لیگ نے تیس ہزار ارب تک پہنچا دیا اپوزیشن کو سمجھانا ہوگا کہ حقائق سے آپ آنکھیں نہیں چھرا سکتے عمر ایوب کا قومی اسمبلی سے اظہار خیال بولے تیس ہزار کرز لینے کا خمیازہ سب بھگت رہے ہیں پیپلز پارٹی نے وہ معاہدے کیے جو آج گلے پڑے ہوئے ہیں رنٹل پارک کا بھی خمیازہ پاکستان نے بھگتا بہتر سال میں اس ملک کا ایک بھی وزیر آزم اپنا سنگل ٹرم مکمل نہیں کر سکا پاکستان بہتر سال میں کامیاب نہیں ہو سکا اس ملک کے اندر ایسے دور آئے ترقی کی رفتار یا معیشت کی رفتار میں تیزی آئی جس کو آپ گروت کہہ سکتے ہیں گروت کی رفتار جو ہے چار سال سے زیادہ مسلسل نہیں چل پائی تیس ہزار ارب کا جب لون ہو آنے والے جو دو سال تھے انیس اور بیس پانچ ہزار ارب روپے جو ہیں قرض واپس کرنا تھا معیشت کے اثرات براہراز لوگوں پر پڑ رہے ہیں ترقی کے لیے اپنے لوگوں پر دیہان کرنا ہوگا معاشی استحقام کے لیے حکومت کام کر رہی ہے سوچنا ہوگا ایسا کیا ہے کہ گروت ریٹ برقرار نہیں رہ سکتا مشیر خزانہ حفیظ ایخہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال بولے انیس سو ساٹھ کے دوران معیشت میں بہتری آئی جو چار سال میں ختم ہو گئی وزیراعظم کتنا بھی طاقت پر ہو کرنسی کی قادرک کو حکم سے نہیں روک سکتا ملک کے عوام کو بتائیں کہ آٹے کی قیمت کم ہوگی چینی کی قیمت کم ہوگی مافیا کو ایکسپوز کیا جائے گا یہ بتائیں اس ملک کے عوام کو آپ وزی اور گیس کی بات کرتے ہیں یہ حوالے کر دیں سبائی حکومتوں کے اہین کہتا ہے کانومی تباہی تباہ ہو چکی ہے تباہی کے دھانے پر نہیں کھڑ تباہ ہو چکی ہے معیشت کی جو تصویر دکھائی اس سے عوام بے خبر ہیں حلقے کے عوام سے کہیں گے موڈیز کی ریپورٹ پڑھ لیا کریں چینی اور آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا کوئی جواب ہے کیا ایک وزیر نے بیان دیا موسمیاتی تبدیلی کے باعث آٹا مہنگا ہوا ایک خاتون وزیر نے اسلام آباد تر شاپنگ بیک ختم کر دیئے ہوا چودری ہمیں چاند پر لے کر جائیں گے وزراء کی تقاریر سن لیں کیا ملک اس طرح جلے گا شاہد خاکان اباسی کا رد عمل اس ملک میں مہنگائی اور عام اشیاء جو ہر شخص استعمال کرتا ہے اس کی قیمتیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم تین پرسنٹ انفلیشن ریٹ سے ساڑھے چودہ پرسنٹ انفلیشن ریٹ پر کیسے پہنچے ایک سال میں ملک میں مہنگائی اشیاء خور انوش کی قیمتیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں آج ہر گھر میں معاشری پالیسی زیر بحث ہے ہر شخص مہنگائی سے متاثر ہے یوٹلیٹی سٹورز اور راشن کارڈ کوئی حل نہیں نوید کمن کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال بولے عام آدمی کو جو تکلیف مل رہی ہے اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے کونسا ایسا شخص ہے جو ان کی پالیسیز سے متاثر نہیں ہو رہا ہی شیخ صاحب ہمارے دور میں وزیع تھا جب ہم آئی ایم ایف کے پاس تھے لیکن اس کو پتا تھا کہ اس کو کھلا ہاتھ نہیں دیا دیا تھا ہم آئی ایم ایف کے حکم کو نہیں مانتے تھے ہم پاکستان کے بات سنتے تھے آئی ایم ایف ان کے تھرو آتا تھا اور کہتے تھے کہ پشلی کا پرائز پڑا دے ہم کہتے تھے نہیں ہم اپنے عوام کے معاشری حقوق پہ کمپروائز نہیں کر سکتے تھے جیمن پی ویڈز پارٹی بلاول بھٹو کا آئی ایم ایف سے دوبارہ باتچیت کا مطالبہ کہتے ہیں تحریک انصاف اور آئی ایم ایف معاہدہ نامنظور ہے ہمارا مطالبہ ہے آئی ایم ایف سے معاہدہ پھار دیا جائے ہمارے دور میں حفیظ سیخ کو کھلی چھٹی نہیں دی گئی تھی عمران خان نا اہل ہیں حکومت چلا سکتے ہیں نامائشت یہ حکومت صرف گالم گلوچ کی عادی ہے اور ماضی کی بات کرتی ہے حکومت ذاتیات پر آ جاتی ہے تنقید برداشت نہیں کرتی منی بجٹ نہیں آئے گا جون تک ٹیکسز میں اضافہ بھی نہیں ہوگا ٹیکس حدف بھی کم نہیں ہوگا سیلز ٹیکس کی شدہ ستنہ فیصد برقرار رہے گی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اتفاق ہو گیا پاکستان نے آئی ایم ایف کے بیش تر اہداف حاصل کر لیے آئی ایم ایف مالیاتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پر مطمئن ہے فریقین دس روز ملاقرات کا الگ الگ اعلامیاں جاری کریں گے ایف ایٹی ایف کوپ پلینری اجلاس مکمل طور پر تقنیقی عمل ہے ایف ایٹی ایف ایکشن پلان کی جل تقمیل کے لیے پرازم ہے وفاقی وزیر حماد ازہر کا پریٹ کہتے ہیں کسی بھی طور پر حتمی فیصلی پر قیاس آرائیاں نہیں ہونی چاہیے ہماری اہاں پیش رفت کے اعتراف کے منتظر ہیں زادر نون لیگ اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا معاشی خطرات پر اظہار تشویش کہتے ہیں پاکستان کو دانستہ دیوالیہ پن کی طرف دھکیلا جا رہا ہے صحت منہوتی معیشت کو کرپ ٹولے نے تباہ کر دیا معیشت کی تباہی سے پاکستان کی سالمیت اندر سے کھوکلی ہو رہی ہے گیارہ ہزار ارب کرز ملک کو معاشی بیڑیوں میں جکڑیں کے لیے لائے گیا عوام تاجر اور سیاستدان معیشت بچانے کے لیے تیار ہو جائیں یہ جو سٹارٹ اپس ہے یہ بڑی امپورٹن چیز ہے سمجھنے والی یہ جو سٹارٹ اپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک آئیڈیا آیا اور میں پھر اس آئیڈیا کی پیچھے پڑا اور میں نے اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کی سارے دنیا کے جتنے بڑے کام ہوئے ہیں وہ یہ آئیڈیا ہی تھے جو کہ ایک آدمی لے کے ایک سر پھرا آدمی نکل کے آئیڈیا لے لیتا ہے اور پھر وہ آئیڈیا کو وہ کیسے کامیابی پہ پچھاتا ہے اچھے سے اچھے لوگوں کے پاس جو آئیڈیا ہوتے ہیں وہ کامیاب اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ وہ راستے میں ہار مان جاتے ہیں کامیاب انسان کشتیاں جلا کر آگے بڑھتا ہے ہر بڑے کام کے آغاز کے پیچھے ایک بہترین آئیڈیا ہوتا ہے ناکامی کا خوف انسان کو وزل بنا دیتا ہے زندگی میں خوف زدہ ہونے والوں نے کبھی بڑا کام نہیں کیا وزیر عظم عمران خان کا تقریب سے خطاب بولے جو معاشرہ غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے عزت اور زلت دینے والا اللہ ہے کوئی انسان آپ کا کچھ نہیں بگار سکتا ہمارے بچے ہمارا مفتقبل ہیں بچوں کی تعلیم صحت اور دیگر سہولیات کے ساتھ محفوظ ماحول فراہم کرنا اولین ترجی ہے عام کے میماروں پر سرمایہ کاری بہترین نشو نمہ سے پائے دار ترقی ممکن ہوگی وزیر عظم کی سیکٹری سوشل ویل فیر خیبر پکتونخواہ اور چے پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سے ملاقات میں گفتگو وزیر عظم عمران خان سے معاون خصوصی برائے مادنی وسائل شہزاد سید قاسم بھی ملے ترک صدر کے دورے کا شیڑی اجاری رجب طیب بردوان تیرہ سے چودہ فروری کو پاکستان کا دورہ کریں گے دفتر خارجہ کے مطابق ترک صدر وزیر عظم عمران خان سے ملاقات اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے عمران خان اور طیب بردوان پاک ترک مشترکہ سیشن کی صدارت بھی کریں گے پاک ترک اہم معاہدوں اور مفاہمتی یاد داشتوں پر دستخط بھی ہوں گے بیگر پنجاب اسمبلی پرویز الہی سے پاک ترک استمبول کمپنی کے اہدے داروں کی ملاقات پرویز الہی کہتے ہیں ترک حکومت اور عوام نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی رجب طیب اردوان کا دورہ پاکستان مضبوط دوستی کا مذر ہے زلزلہ ہو یا سیلاب کی صورتحال ترک عوام نے ہمیشہ پاکستانیوں کے دل جیتے ترکی محالیہ زلزلے پر پاک پاکٹ میں بھی بڑھ چڑھ کر امدادی کاموں میں حصہ لیا چودری شجاعت عمرے کی ادائیگی کے بعد روزہ رسول پر حاضری کے لیے مدینہ منورہ پہنچ گئے گیتے ہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری میں ملکی سلامتی اور کشمیریوں کے لیے خصوصی دعا کی حکومت کے اتحادی ہیں اور چاہتے ہیں حکومت مدد پوری کریں عمران خان کو واپس جا کر کچھ بتاؤں گا پوری امید ہے بہت زلد پاکستان معاشی بہران سے نکل آئے گا ترجمان نون لیگ مریم آرنگ زیب نے حکومتی پیکج کو عوام کا معاشی کپل قرار دے دیا کہتی ہیں عمران مافیا کا پندرہ عرب کا پیکج جاہنگی ترین اور خسروب اختیار کے لیے ریلیف پیکج اور عوام کے لیے تکلیف پیکج ہے عمران مافیا کے جھوٹے پیکج سے آٹا چینی گھی بجلی اور گیس مزید مہنگی ہوگی اور مہنگائی بڑھے گی عمران مافیا نے ہر شعبے میں چوری اور کرپشن عام کی لوگ ٹیکس نہیں دے رہے کیونکہ وزیراعظم چور ہے مطمئن ہونا صورتحال سے ایک الگ چیز ہے اور جو کام کیا جا رہا ہے اس سے مطمئن ہونا ایک الگ چیز جاتی ہے ایک مشکل حالات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے خاص طور پر جیسے وزیراعظم بھی بار بار بولتے ہیں مہنگائی کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے انشاءالہ طلب اکی آئی اسلام آباد میں جھوٹی خبریں گردش کرتی رہتی ہیں حفیظ شیخی مشتیری خزانہ کے طور پر اپنا کام جاری رکھیں گے موجودہ صورتحال سے مطمئن ہونا اور کام سے مطمئن ہونا دو الگ باتیں ہیں کوئی شک نہیں مشکل صورتحال ہے معیشت کی بحالی اور مہنگائی کا خاتمہ ہوگا حسد عمر کی میڈیا سے گفتگو بولے انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے شبر زیادی بیمار ہیں حکومت سے نالا ہونے کے حوالے سے معلومات نہیں اس وقت سیاسی جو ایک تھیاٹر لگا ہے اس پر زیادہ ڈسکیشن بے مانی ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے بالکل ارلیونٹ ہے اس وقت ضرورت اس عمر کی ہے کہ جو پاکستان میں سیاسی عدم استقام ہے اور معاشی عدم استقام ہے یہ اس کو کس طرح حل کیا جائے اور اس کا حل تب ہی ممکن ہے جب ڈیبیٹ ہو ڈسکیشن ہو اور تمام پولیٹیکل فوسز ایک جگہ بیٹھ کے کم از کم ڈیبیٹ تو کریں لندن ایک بار پھر پاکستانی سیاست کا مرکز بن گیا پاکستان کے جتنے مسائل اب ہیں پہلے کبھی نہیں تھے سیاسی اور معاشی استقام کی ضرورت ہے کسی کا آنا جانا اہم نہیں چودری نصار کی لندن میں میڈیا سے گفتگو بولے لندن میں علاج کے لیے آیا پاکستان کے مسائل کی طرف توجہ دینی شاہیے چودری نصار کی صحافی کے شہباشدریف سے ملاقات کے اس سوال پر جواب نیر بخاری کہتے ہیں قومی معیشت پہلے ہی آئی ایم ایف کے شکنجے میں دے دی گئی ہے حکومتی ریلیف پیکچ سے حکومتی کیاش این کیری گروپ مستفید ہوں گے غربت کی اتھا گہرائیوں میں ڈوبی دیہی آبادی یوٹلیٹی سٹورز کی سہولت سے محروم ہے عوام ناس روٹی روزگار غربت مہنگائی مسائل سے آجز آ چکی ہے مہنگائی سنامی کی آگے بے بس سیہریوں کا زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے پاکستان سٹاک ایکسینج میں تیزی کے رجحان پر کاروبار کا اختتام ہنڈرڈ انڈیکس آٹھ سو سولہ پوائنٹس اضافے سے چالیس ہزار پانچ سو اکپتیس پوائنٹس پر بند انٹر بینک اور اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قدر میں کمی انٹر بینک میں ڈالر پانچ پیسے کمی سے ایک سو چوون روپے چھتیس پیسے پر بند سونے کی قیمت میں بھی سولہ روپے کمی فیت اولہ سونہ نوے ہزار تین سو پچاس روپے کا ہو گیا حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا قوانین کے منظوری دے دی گئی نئے قوانین کو سٹیزن پروٹیکشن رولز دو ہزار بیس کا نام دیا گیا تمام عالمی سوشل میڈیا کمپنیز کے لیے پاکستان میں رابطہ آفیسر تائینات کرنا لازمی قرار نئے قوانین کے تحت اداروں اور ملکی سلامتی کے خلاف بات کرنے پر کاروائی ہو سکے گی قوانین کے اطلاع کے پندرہ دن کے اندر آتورٹی کا قیام لازمی ہوگا آتورٹیز کمپنیز کے خلاف ویڈیو نہ ہٹانے پر کاروائی کرے گی شاہد خاکان عباسی ایک بار پھر نیاب کے ریڈار پر غیر قانونی تقریوں کا نیا ریفرنس ظاہر کرنے کی منظوری دے دی گئی سابق سینئر رکن ریونیو بورٹ حکومت سندھ اور سابق سیکٹری لینڈ یوٹیلائزیشن کے خلاف بھی ریفرنس منظور کر لیا گئے نیاب اجلاس میں ریفرنسز کی منظوری دی گئی عدم شواہد پر رحمان میڈیکل کالیج پشاور اور دیگر کے خلاف انکوائریاں بند وزارت نیچکاری پی ٹی سی الاف سران کے خلاف انکوائری حکومت کو ریفر جیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا جے وی او پل کیس میں جمعات کو نیاب میں پیش نہ ہونے کا فیصلہ قانونی ٹین کے مطابق بلاول بھٹو کی جانب سے تحریری جواب نیاب میں جمع کروایا جائے گا جیمن پیپلز پارٹی کو نیاب نے تیرہ فروری کو طلب کر رکھا ہے لطیف خوصہ کہتے ہیں جو بھی مہگائی اور غلط پالیسیز پر بات کرتا ہے نیاب طلب کر لیتی ہے بلاول بھٹو کو طلبی کا نوٹس بھیجنا غلط اقدام ہے بلاول بھٹو نے مارچ میں مارچ کا اعلان کیا تو پھر نیاب کا نوٹس آ گیا شہید بھٹو کے نواسے جھوٹے کیسز سے گھبراتے نہیں جھوٹے مقدمات کر کے بلاول کو روکنا ان کی بھول ہے مرتضیٰ بہاب کی میڈیا سے گفتگو بولے پچھلے اٹھارہ ماہ میں پی ٹی آئی حکومت میں معیشت تنظلی کا شکار ہوئی مارچی پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تو ایک پیکج سامنے آیا ایسی منفرد حکومت ہے جو کہتی کچھ اور کرتی کچھ ہے کرونا وائرس سے مزید ستانوی افراد ہلاک مرنے والوں کی تعداد ایک ہزار ایک سو تیرہ ہو گئی عالمی ادارہ صحت نے وائرس کو انیس کا نام دے دیا اٹھارہ ماہ میں ویکسن تیار کرنے کا بھی دعویٰ کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد میں کمی جوالیس ہزار افراد اب تک متاثر ہو سکے پچیس ممالک اب تک کرونا وائرس سے متاثر جی ستتر اور اقوام متحدہ نے چین کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا معاونے خصوصی سے ڈاکٹر زفر مرزا کی زیر اصدارت کرونا وائرس کا اجلاس ڈی جی ہلتھ پاک فوج کے نمائندے اور دیگر ماہرین کی بھی شکت زفر مرزا کہتے ہیں باگزان میں کرونا وائرس کا کوئی کیس ریپورٹ نہیں ہوا ائرپورٹس پر تمام مسافروں کی سکریننگ کی جا رہی ہے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہما وقت تیار ہیں وزیری آلہ سندھ مرادلی شاہ کی زیر اصدارت ٹریفک مینجمنٹ سے مطالق اہم اجلاس کہتے ہیں میکٹرپول ہوتل شاہین کامپلیکس آئی آئی چندریگر روڈ کلیفٹن بریج پر ٹریفک جیم رہتا ہے کوئی ایک روڈ ون وے نہ کی جائے مکمل ٹریفک مینجمنٹ کا پیکش دیا جائے صدر شہرائے فیصل کلیفٹن کو آنے اور جانے والی ٹریفک ریگولیٹ کی جائے پنجاب کے سینڈی سٹیشنز پر گیس بحال کرنے کا فیصلہ درجمان سوئی نارترن کے مطابق جمعیراب کی صبح آٹھ بجے سے اتوار کی رات آٹھ بجے تک سینڈی میں لے گی آئندہ گیس فراہمی کا شیڈیول بعد میں جاری ہوگا سپریم کورٹ کا ایم ایل ون منصوبہ دو سال میں فعال بنانے کا حکم سرکولر ریلوے کیس میں چیف سیکٹری سنگل اور چیمن ریلوے طلب ریلوے خسارہ کیس کی سما دو ماہ کے لیے ملتوی کر دی گئی بزنس پلان پر پیش رفز ریپورٹ طلب کر لی عدالت نے ایک ماہ میں کراٹی سرکولر ریلوے پر آپریشنل سرگرمیاں شروع کرنے کا حکم دے دیا کراٹی سرکولر ریلوے کو سی پیکٹ میں شامل کیوں کیا گیا کراٹی سرکولر کے لیے تو ٹین سے مہنگا کرزہ ملے گا نہ ہم سو رہے ہیں نہ آپ اپنے لوگوں سے ڈیلیور کروائیں امریکہ میں ریلوے دنوں میں بنائی گئی تھی عدالت کی ٹائم لائن ریلوے کے لیے چالنگ ہے کیا آپ آئین میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں آئین کے خلاف کوئی کام نہ کریں اگر عملی طور پر ممکن نہیں تو ریلوے بن کر دیں چیف جسٹس کے دورانے سما پر مارکس فرین حادثی سے متعلق چار اے جی ایم کو ریپورٹ مرتب کرنے کو کہا یہ کہنا کے پہلے شورٹ سرکٹ ہوا کے سلنڈر پھٹا مشکل ہے بلاول بھٹو حکومت پر تنقید نہیں کریں گے تو کیا کریں گے وزیر ریلوے شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو بولے کراچی سرکل اور ریلوے سے متعلق رات کو بھی آپریشن کیے ہیں سارا ٹریک خالی کروائیں گے سندھ حکومت اور ہم ایک پیچ پر ہیں سپریم کورٹ نے ایم ڈی پی آئی اے عرشب ملک تائناتی کیس کی سماعت 20 فروری تک ملتبی کر دی حکومت اور پی آئی اے کی ریپورٹس لگتا ہے ایک ہی بندے نے بنائی ہیں صرف ٹاپی پیسٹ کام ہی چل رہا ہے ریپورٹ میں صرف ائر مارشل صاحب کی تعریفیں کی گئی ہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی تعریفیں ختم کہاں جا کر ہوں گی چیف جسٹس گلدار احمد کے ریمارکس جرمنی سے آنے والا ایم ڈی جہاز بھی ساتھ لے گیا اور ہم نے کچھ نہیں کیا جرمنی کی عدالت میں کرمنل کیس درج کروانا چاہیے تھا جس کمپنی کا جہاز سوری ہو جائے وہ کیا بہتر کام کرے گی ہمارے خارجہ معاملات اتنے خراب ہیں کہ جہاز تک چوری ہو گیا کسی کو ملک کا درد نہیں دیا یہ آفیسر کا جہاز ہوتا تو وہ پیچھے بھاگ رہا ہوتا اقوامی متحدہ میں درخواست ندایت کی جاتی ہیں مگر عوام کا کسی کو درد نہیں چیف جسٹس کریمارکس سپریم کورٹ نے دیا میر بھاشا ڈیم اور محمد ڈیمز عمل درامت کیس میں ڈیمز فنڈوں میں رکاوٹوں کی حوالے سے اسٹیک بینک سے تفصیلی رپورٹو جیمن وابڈا سے سیکیورٹی اخراجات کی تفصیلات طلب کر لیں سیکیورٹی اہلکاروں کو اپنے اداروں سے جب تنخواہ ملتی ہے پھر بابڈا کیوں دیتا ہے قبائلی علاقوں میں تعلیم اور صحت پر پیسہ خرچ کریں تو سیکیورٹی مسائل نہیں ہوں گے سمات ایک ماہ کے لیے ملتوی جالی بینک اکاؤنٹ کے ملزم حسین لوائی کو کراچی منتقل کرنے کی ناب لے مخالفت کر دی سپریم کورٹ نے ملزم کو کراچی منتقلی سے متعلق ناب کی ہدایت لینے کی استعداد منظور کر لی عدالت کا ملزم حسین لوائی کی درخواستے زمانت پر دوبارہ جلد سمات مقرر کرنے کا حکم وائٹ کالر ٹرائم میں یہی تو اچھی بات ہے ثبوت نہیں ملتا کسی بھی مقدمے کی تفتیش دورانی ٹرائل بھی ہو سکتی ہے عدالت کے ریمارس سپریم کورٹ نے کراچی میں فلاہی پلوٹ پر پلازے کی تعمیر کے ملزمان کی زمانتوں سے متعلق کیس کی سمات دو ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی آٹھ حرب سے زائد کا ریفرنس ہے ڈاکٹر ڈنشاہ نے تمام ذمہ داری لے کر پیسے دینے کا کہا ہے اگر درخواست منظور ہوتی ہے تو مام ملزمان ہی نکل آئیں گے بہتر ہے کہ نیب ڈاکٹر ڈنشاہ کی درخواست پر فیصلہ کرے جسٹس عمرتہ بندیال کے ریمارس سپریم کورٹ نے سندھ ریزرو پولیس میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں چیف سیکٹری کو ذاتی طور پر معاملے کو دیکھ کر ریپورٹ پیش کرنے کا حکم ایس پی غلام نبی سے بھی دو ہفتوں میں جواب طلب کر لیا دو افراد میں نو ہزار کا کوٹہ تقسیم ہوا یہ نونو ہزار کی گیم ہے عوام ہار گئی جیت کس کی ہوئی جس نے بھرتیاں کی اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا تقریریوں کے لیٹر فروغ دیئے گئے عدالت کریم آنکس موسیقی